بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن فنگر چکن فنگر بنانے کے لئے ہمیں کن کن انکیوڈنز کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کلو مرگی کا گوشت لے لیے یہ سینے کا گوشت ہے اور اس کو ہم نے ہیمر کی مدد کے ساتھ اس کو ہم نے فلیٹ کر لیا یہ تھوڑا پھولا بہتا ہے نورملی اس کو ہم نے ہیمر کی مدد کے ساتھ فلیٹ کر لیا آئیے اب اس کے سلائسیز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سلائسیز اس کو ہم نے کین سائزز میں کرنا اور کیسے کرنا سب سے پہلے ہم چکن کے ایک پیس لیں گے اور اس کو ہم کاٹنا شروع کریں گے اور اس کے ہم لمبے سلائسیز اس کے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی کو ہم نے اس طرح ہم نے کاٹنا ہے کہ اس کے لمبے سلائسیز ہم نے بنانے ہیں یہ دیکھیں ایسے سلائسیز آپ نکال لینے ہیں مرگی کے سارے اور یہ ہم نے دو کلو مرگی لیے سینے کی گوشت کی آئیے باقی کا پروسس شروع کرتے مرگی کو ہم نے اچھے طریقے سے پیسیز میں کاٹ لیا اب ہم اس کو میرینیشن کے لیے مسالے اس کے ہم نے سائیڈ پر پلیٹ میں دے لی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے مسالی اور کتنی مقتار میں ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ٹی سپون زیرہ پورڈر لیا ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون پیپرکا پورڈر نمک خس پہ ذائقہ دو ٹی سپون اور رانڈ مسالہ جس میں ادرک رپیہ درسن دونوں کا پورڈر شامل ہے ایک ٹی سپون کاری پورڈر ایک ٹی سپون کاری مرچ پورڈر آئیے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مرگی کو ایک بڑے بول میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام مسالے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مسالوں کو چکن میں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب ہم اس کو میرینیشن کے لیے آدھے گھنڈے کے لیے کم از کم رکھیں گے اور آدھے گھنڈے بعد پھر ہم باقی کا پروسس آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں مرگی کو میرینیشن پر رکھے میں آدھا گھنڈہ ہو چکا ہے اب ہم ایک کپ میدہ لے لیں گے اور اس میدے میں ہم ہاف کپ کارن فلور ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر آدھا آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور نمک بھی ایڈ کر دیا آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کارن فلور اور نمک اور کالی مرچ کو اچھے طریقے سے ہم اپنے میدے میں مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم نے دو انڈوں کو پھینٹ لیا اب ہم ایک ایک پیس کر کے چکن کے اس کو ہم یہ میدہ اور انڈہ لگانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنیم اچھے طریقے سے اس کو موسیقی اور اس پہ تمام چیزیں لگانے کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو جلدی کھانے کی یا پھر ٹائم کم ہونے کے بیئے سے آپ نے جلدی سے کچھ نہ کچھ کھانا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبدس ریسپی ہے چکن کو میدہ اور کون فلا لگانے کے بعد ہم نے اس کو ایسے ٹری میں رکھ لیا اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے فریز نہیں کرنا ہے آپ نے بھی فرائی کرنا تو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں ہم اسے فریز کریں گے اور تھوڑا سا فرائی کریں گے جہاں میں بھی ضرورت ہے جس کی آئیے انہیں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزرڈ نکلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے انہیں فرائی کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے دونوں سائیڈوں پر فرائی کریں گے پانچ منٹ دونوں سائیڈوں پر فرائی کرنے کے بعد آئیے نے تیل سے باہر نکالتے ہیں اس میں درخواہ رہی ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلار آیا ہے ایسی ہی باقی بھی جو ہمارے پاس چکن فنگر ہیں ان کو بھی ہم ایسی فرائی کر لیں گے اور الحمدللہ ہماری ریسپی کھانے کے لیے بلکل تیار ہے بہت ہی مزے کے چکن فنگر بنے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو لاجمی دبائیے تاکہ نیسے 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 ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے ہم سب کو نیکسٹ ریسپی تک لیے دید اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ